تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک الگ وشہ کی جو وشہ ہے ہمارے پاس میں وہ یہ ہے کہ کم راشی والوں نے ہمیشہ صرف اتنا ہی کہا پلیز کچھ دن ویٹ کر لو لیکن کہانی میں اس کے بعد کیا ہوا ان کی زندگی میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ان کے بچپن جوانی اور بڑھا پی تک کی اس کہانی کی بات کریں گے کہ بھئی یہ آخر ایسا ان کی زندگی میں کیسا ہوا اور کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے ابھی میں تو شروع کرتے ہیں ہم آپ کے لئے یہ والا ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے آپ کی کہانی تو بھئی جیسے ایسے کم راشی پہلے بچپن کی بات شروع کرتے ہیں کہ جیسے ایسے بچپن سے جو بڑے ہوتے ہیں کم راشی والے ان کو پتا نہیں ایک دل میں ایک احساس ہمیشہ یہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں ایک دل میں ایک احساس ان کو ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ یار ایک دن اس گھر سے جانا پڑے گا یہ بات پکی ہے چاہے وہ لڑکی ہوں چاہے وہ لڑکاؤں اگر کم راشی کے ہوں گے تو ایک دل میں ایک ایک خیال ہمیشہ رہے گا کہ ایک دن اس گھر سے جانا پڑے گا اور پندرہ سترہ سال کی عمر تک آتے آتے فچویشن ایسی ہونے لگتی ہے کہ بھئی اب تو جو ہے آج گئے اور کل گئے اس گھر سے اور وہ چاہتے ہیں کہ یار سمان جنک پیدائی ہو تو اور بھی اچھا ہے تو کئی بار میں نے کم راشی والوں وہ اپنے پتا جی سے اپنی ماتا سے کہتے ہوئے سنا کی پلیز کچھ دن ویٹ کر لو مجھ کو کچھ دن اور چاہیے اور جو ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اس گھر سے لیکن کہانی کچھ اور ہی ہے اس کے بعد میں اور یہ ہے کہ کم راشی والوں کی استیتی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس سمیہ تک لیکن پھر بھی ان کو وہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور ایک انجان انجان دنیا میں ان کو جو ہے سلانگ لگانی پڑتی ہے یہ بھاگے کا ویدھان ہے لیکن اب یہاں پہ تو ہو گئی ایک چرن کی بات کے بیچ اس میں جو ہے ابھی آپ کی استیتی سمبلی بھی نہیں تھی کہ جو ہے گھر والوں نے آپ سے جو ہے پیسے چھوڑا لیا اپنا اور آپ جو ہے اپنی راہ پر چل پڑے اب دھی میں لی میں یہاں سے ان پرستیتیوں میں پندرہ سولہ سترہ سال کی عمر میں یا بیس بھی مان لیجئے ایک عمر میں کسی کے ساتھ اگر ایسے ہو تو اس میں بیرا گیا کہا بھاؤ کیوں نہیں پیدا ہوگا بلکل پیدا ہوگا اور اس میں اور بہت ہی ڈیپ پیدا ہوگا لیکن اب کہانی یہاں سے اور کچھ نیا موڑ لیتی ہے اب پندرہ سے اب جو ہے بیس سے لے کر کے اور تیس سال کی عمر تک ایک دوسری کہانی اور دیکھنے کو ملتی ہے دیمے دیمے کمبراشی کے لوگ کسی نہ کسی ریلیشنشپ میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہاں پر بھی یہ حساب کتاب ہے کہ وہی جو ہے لوگ ویٹ نہیں کرنا چاہتے اور ایسا کہ بڑے ایک مہان ایک شایر نے لکھا ہے کہ عشق شبر طلب اور تمنا بیجار یعنی کہ جو عشق ہوتا ہے وہ سبر طلب ہوتا ہے وہ آرام سے کرنے کی چیز ہوتا ہے لیکن جو تمنایں ہوتی ہیں وہ جو ہے ان میں پیشنس نہیں ہوتا ان میں دہرے نہیں ہوتا ملک بیجار مطلب ان میں دہرے نہیں ہیں تو عشق شبر طلب سبر طلب اور تمنا بیجار تو یہ والی کہانی ان کی جندگی میں ان کے یہ وفستہ میں دیکھنے کو ملتی ہے جس کسی کے ساتھ میں بھی وہ ریلیشنشپ میں آتے ہیں وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہاں بھی لوگوں کے پاس وہی جلدی ہے جو ابھی پچھلے ٹائم میں جھیل کر کے آ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ جو ہے یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہی آپ ملینئر بن جاؤ ورنہ ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے لیکن وہ پھر وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ پلیز کچھ دن ویٹ کیجئے ہماری استطیق ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی تو جو ہے یہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو ان کی جو جیمن کی کہانی ہے وہ کافی حد تک موبی رینکوٹ میں جو عجی دیوگن ہے اس کی لائف سے ملتی ہے اور مور اور لیس یہ کہانی اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اور یا پھر آپ جو ہے جس کسی نے بھی مسان دیکھی ہو اس نے جو ہے جو دیپک کی سٹوری ہے وکی کوشل کی اس سے ملتی جلتی ہے تو ایک یا دو یہ لائف ہیں جو یہ ملتی جلتی ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ چاہتے تھے کہ کچھ دن ویٹ کرو لیکن قسمت کو ویٹ کرنا منجور نہیں تھا اور وہاں پر بھی انہوں نے بولا بھئی ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہی ہے تو جائیے آپ ہماری طرف سے زند رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے رحم کو اپنے پیار کو بھی جانے دیا اب کہانی آگے بڑھتی ہے جیسے جیسے اب وہ شادی کرتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ میں ریلیشنشپ میں آتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد میں ان کی لائف میں پھر وہی مارا ماری ہے کہ جنتہ کو کیا تو ابھی چاہیے سب کچھ اور بالکل سب کچھ ابھی چاہیے انتظار کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے آپ پھر بھی ان کو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ کچھ دن ویٹ کر لو لیکن کہانی میں اس کے بعد ٹویسٹ آتے رہتے ہیں اب یہاں پر جو آپ کے حس شمالنے کے بعد میں جب یہ پیتھالیس پچپن پچاس سال کی عمر میں جب آپ کسی کو بولیں گے کہ ویٹ کرو پلیس تھوڑا سا تو وہاں پر جو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ سمحل پائیں گے لیکن یہ جو پندرہ سہ اور بیس سال کی عمر میں یہ جو حادثہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا یا ہوا ہے جس میں کہ کوئی بھی ویٹ کرنے کو تیار نہیں تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ایس سون ایس پوسیبل آپ گھر چھوڑتے ہیں تو وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے کمبراشی والوں کی لائف میں لیکن یہ ہے کہ شاید ان کی جندی اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے جس میں اس طرح کے اتار چڑھا وہ ان کو ملتے رہیں گے لیکن ہمیشہ کمبراشی والوں کے اندر پیشنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے اور چینل یہ دیکھا میں نے کی ایگو تو ایگو بہت ہی بہت ہی تھین ایگو رکھتے ہیں بہت زیادہ ہیوی ایگو ان کا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دوسرے لوگ ہم سے ہم تھوڑا بیٹ کریں تھوڑا سا وقت دیں چیزیں ٹھیک ٹھاک کرنے کے لئے لیکن اگر عشق صبر طلب اور تمنہیں بیجار یہ والی اگر کہانی ان کی جندگی میں پیڑلل چلتی ہے تو وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ وہی اب ہم کو کرنا کیا چاہیے لیکن وہ جو ہے کئی بار ان کو جن سے وہ پریم کرتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں ان کو ہمیشہ بولتے ہیں کہ انتجار کیجئے سب کچھ تیجئے ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور اگر کسی پہ انتجار نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے راستے چلا جاتا ہے بالکل اور وہ اس کو جانے دیتے ہیں تو اس طرح کی کہانی کمبراشی والوں کی ہمیشہ ہوگی اور وہ ہمیشہ صرف اتنا ہی کہیں گے کہ پلیز کچھ دن ویٹ کر لو لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کمبراشی والے نے اپنے پتا کو یا اپنی ماں کو یہ بولا ہو کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے کہنا مجھ کو تھوڑا وقت چاہیے اور میں کم سے کم اپنے لئے دو چار پیسے کا جگاڑ تو کر لوں کم سے کم تب میں یہ گھر چھوڑ دوں گا کہنا اب اس سمیں کیا گجری ہوگی کمبراشی والے کے دل پر یہ سوچ کر ہی جو ہے کافی دل بھاری ہو جاتا ہے لیکن ایسی ہی لائف کام کرتی ہے کمبراشی کے لوگوں اور دھیمی دھیمی گیان کا آرجان ہوتے ہوئے ہی تھوڑے بہت نرموحی سو بھاؤ جو ہے اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور کئی بارہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ سنسار ایسا ہے تو ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کے بڑوں نے جو سکھایا آپ کو کہ سنسار سے ڈیل کرنا سکھیں آپ اس کے جیسے بالکل نہ بنیں کم سے کم تو چلو دوسروں میں اگر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ آپ کا انتجار کر پاتے لیکن جو ہے آپ میں تو اتنی سمجھ ہے کہ آپ کم سے کم سوہم کو بخت دیں لیکن تھکان اور منٹل فٹیگ دینا کی طور سے جو ہے تھکان کافی جو ہے کئی بار پریشان کرتی ہے کمبراشی والوں کو وٹ وہ کمبراشی والے گیانی ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جندگی اسی طریقے سے بنی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں تینکیو تینکیو ویری مچ اندید اور گوڈ بلیس یو